دیکھئے اطاعت کے دو پہلو ہیں انفرادی اور اجتماعی ملی برات کیا ہے؟ ان کی ریشو پروپورشن مختلف ہوگی کوئی بہت ارگنائز سوسائٹی ہے، سٹیٹ کا کنسپٹ ہے اجتماعیت کا پڑھنا بہت بھاری ہو جاتا ہے، انفرادیت بہت محدود ہے آتی کوئی بڑی پرمیٹر سی سوسائٹی ہے، ارگنائز سٹیٹ نہیں ہے تو انفرادیت کا دائرہ وسیع ہوتا ہے، اجتماعیت محدود ہوتی ہے لیکن پہلے ان کو ایڈنٹیفائی کیجئے، اس سے میری مراد کیا ہے؟ ایک وہ اللہ کی اطاعت ہے کہ جو ایک انسان کے اپنے بس میں ہے وہ کر سکتا ہے چاہے بھوک آجائے، فاقہ آجائے، نقصان ہو جائے، جان کا اندیشہ ہو جائے، یہ کر سکتا ہے ایک وہ اطاعت ہے جو کسی صورت کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اجتماعی ماحول نہ بدلے کتنا ہی سنسیر ہو، کتنا ہی نیک ہو، کتنا ہی فیصلہ کر لے، کر ہی نہیں سکتا ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، ایک ریاست ہے، اگلائی سٹیٹ ہے، اس کا لاؤ ہے آپ اس میں رہ رہے ہیں تو وہ ایک قانون چلے گا، آپ کے بس میں نہیں ہے آپ کا بیٹا فرض کیجئے، خدا نہ خاصتہ زنا کرے تو آپ اسے نجم نہیں کر سکتے چاہے آپ کا بیٹا ہے، آپ کا اپنا بیٹا، اپنی بیٹی چوری کر لے، آپ ہاتھ نہیں کر سکتے مجھے یاد آ رہا ہے بالفرض ہی کہہ رہا ہوں نہ میں بھی، مفروض ایک کتاب، آپ نہیں ہاتھ کٹ سکتے ایک معاشرہ ہے جس کے اندر پوری معیشت جہے سود کے اوپر ہے آپ سانس بھی نہیں لے سکتے کہ جو سود سے خالی ہوں ایک سٹیٹ ہے آپ اس کے سٹیزن ہیں، آپ اس کے کونسٹیٹیوشن کے لائل ہیں، فیتفل ہیں تو جیسا کہ میں نے کہا تھا اورگینائز سوسائٹی سٹیٹ میں یہ دائرہ بہت بڑھ جاتا ہے ٹرائبل ہیں وہاں یہ کہ انفرادیت کا کافی دائرہ ہوتا ہے قانون کم سے کم ہوتے ہیں، نظم کم سے کم ہوتا ہے سسٹم جو ہے اس کی گریفت کم سے کم ہوتی ہے اب دیکھئے دو حیثیتیں دنیا میں ممکن ہیں ایک انتہائی خوش بختی کی، انتہائی خوش قسمتی کی کہ ایک انسان ایک ایسے ماحول میں پیدا ہو گیا ہے یا وہ ہجرت کر کے ایسے ماحول میں چلا گیا ہے جہاں ٹوٹل دین غالب ہے دین خائم ہے، نظام ہے دین کا، حکومت ہے اللہ کی وہاں جا کر انسان کتنا how at ease he will feel no friction وہ بھی اللہ کی بندگی کرنا چاہتا ہے ماحول بھی سازگار ہے پورا نظام بھی اللہ کی بندگی پر ہے پورا قانون بھی اللہ ہی کا نافذ ہے پورا تعلیم کا ڈھانچہ بھی اللہ ہی کے ہدایت کے مطابق ہے تمام ذرائع ابلاغ سے بھی اسی کے مطابق چیزیں ہیں جو نشر ہو رہی ہیں اور یو ویجیول سب کچھ انتہائی خوش قسمت most fortunate کہ ایک انسان ایسے ماحول میں ہو لیکن فرض کیجئے کہ وہ ایسے ماحول میں ہے جہاں اللہ کا دین غالب نہیں ہے بہت محدود سا حصہ ہے جس میں وہ اللہ کا حکم مان سکتا ہے نماز وہ پڑھ سکتا ہے روزہ رکھ سکتا ہے، کوئی نہیں روکتا اسرائیل میں بھی جا کے پڑھ لیجے نماز اور روزہ امریکہ میں کر لیجے، بھارت میں کر لیجے کوئی نہیں روکتا لیکن باقی ویرنگ ڈگریز میں ہوگا یہ کہ زندگی کا پچھتر فیصد، اسی فیصد، پچاس فیصد، ساٹھ فیصد وہ باطل کے قبضے میں ہے تو وہ بھی تو پچاس فیصد، ساٹھ فیصد کافر ہے He's a part and parcel of that environment of the system قرآن کے تینوں فتوے اس پر بھی تو لگوے ہیں وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَانْ ذَلَّا فَأُولَائِكَهُمُ الْكَافِرُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَانْ ذَلَّا فَأُولَائِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَانْ ذَلَّا فَأُولَائِكَهُمُ الْظَالِبُونَ وہی ظالم ہیں اور ظالم سے مراد مشرق اِنَّ الشِّرْكَ الْظُلْمُ الْعَظِيمُ وہی کافر ہیں وہ تو سے تجھ کو امید ہے خدا سے نا امیدی مجھے بتاتا صحیح اور کافری کیا ہے وہ کہتے کسے وہی تو فاسق ہیں ناہنجار ہیں باغی ہیں ویرنگ ڈگریز کے اندر جتنا بھی اس نظام کی گریفت ہے اس درجہ میں ہر وہ شخص کافر اور ظالم اور مشرق ہے جو اس باہول میں رہ رہا ہے ان دونوں حالتوں میں دین کے تقاضے بلکل ایک دوسرے کی برقص ہو جاتے ہیں